اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہم قرآن الفاتحہ لا حل و لا قوة اللہ باللہ العلی العظیم عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ ذی هدانا لہذا وما کنا لنہتدیا لولا انہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق تمہ السلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین حبیب الہ العالمین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و آلی محمد و علیہ لفایتہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین المیامین و لعنت اللہ علیہ ادائہم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابه الكریم و قوله لحق بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین الرجال صدقوا ما آحد اللہ علیه فمنهم من قضا نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلو تبدیلا صدقاللہ علی العظیم اللہ علیہ وسلم و آلی محمد اس سے پہلے کہ ہماری گفتگو کا ہم آغاز کریں اعتدال اور اسلام یا اسلام میں اعتدال کے اہمیت جس موضوع کا ہم نے کل کی مجلس میں اعلان کیا تھا تو ایک حدیث مبارکہ ہے پیغمبر اسلام ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ترجمہ میں فارسی زبان میں پیش کر دیتا ہوں تاکہ حدیث کی سماعت کا ثواب ہمیں مل جائے اور انشاءاللہ جو فارسی زبان حضرات ہیں وہ اس حدیث سے آشنا ہو جائیں خیلی از احادیث ہاں کے مندر کے روایات و در کتب روای داریم بازی از ان احادیث با انوان سلسلہ تو زہب شناختے شدے ان احادیثی کے سلسلہ تو زہب نام گزاری شدے ان ان احادیث کے ناقل آن و گویند آن معصوم باشا کمائین کے حضرت پیغمبر اکرام خطاب بے ایک از امامان امام بازی از احادیث را ارشاد فرمودان کہ ان احادیث برای ما معتبر و مستند ہستا در وسط گویندے و شنواندے و گویندے و ناقل کنندے ہیچ راوی غیر معصوم وجود نہ دارد گئی وقتا غیر معصوم ہم ہاست راویان غیر معصوم مثل ابو حرائرے ابو زرارے انہا آمدن بازی از احادیث را ناقل کردن وقتی کہ راوی غیر معصوم باشد در علم کلام مباید و علم رجال مباید در بارے راویان نیز بحث کنیم کہ ایمان انہا تقوی انہا پرحزگاری انہا چیز اما در احادیثی کے ہیچ راوی غیر معصوم ناواشات احتیاج بے بحث نہ دارے احتیاج بے سند نہ داریم ایک از ان احادیث احادیثی اس کے از پیغمبر اکلام نقل شدیان خطاب بے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام ایک از ان احادیث را من ترجمہ میکنن ببینی دین احادیث از پیروان مکتب اہل بیت و عاشقان امام چھے میخواہن پیغمبر اسلام بھی فرماید یا علی اذا رعیتا ناس یشتغلون بالفضائل فشتغل انت بالفرائد اولین چیزی کے درخواست کردیں پیغمبر اکرام از مولا امام ان اس کے آئے علی اگر بے بینید مردم دنبال کارہائیں مستحب و کارہائیں کارہائی کے نیاز بے زندگی خودشان ناداران دنبال اونہ میدواند شما توجہ بے فرائض خودتون ربو کنے ما دو قسم کارداریم ایک کارہائی اس کے واجب از برما انجام بے دہیم ایک کارہائی اس کے مستحب حضبا کے ما انجام بے دہیم ادھرین جملے پیغمبر اسلام اشارت میں فرمائے شما اول از ان کے بے مستحبات بے روید یہ لیستی و فہرستی از کارہائی واجب را روح کاغذ بے نویسید وہ بے ویرید ان کارہائی واجب را انجام دا دید یا نہ دا دید ہمیشہ ہماری زندگی میں ایک واجبات کی فہرست ہونی چاہیے جو سے میداریاں ہمارے کندوں پر ہیں ان فہرست و لیست را بے نویسید و بے ویرید ان واجبات را انجام دا دید یا نہ دا دید تا وقتی کہ واجبات را انجام نہ دا دید نوبت بے مستحبات نمی رسد بخاطر ان کے مستحبات رنگ دیوار است ہم واجبات خود دیوار است تا دیوار نواشد جائے رنگ نیست یا علی اذا رعیت الناس یشتغلون بالفضائل فاشتغل انت بالفرائض ببین شو خود تن را دنبال واجبات بے گردانی تا واجبات را انجام بے دا دید تا آسان بے شو مستحبات را انجام لے دید ان خطاب اول پیامبر ما بے مولا ما در حقیقت بے ما جملے دومی کی شات فرمودن خیلی اہم حس که اذا رعیت الناس یشتغلون بے امر دنیا فاشتغل انت بے امر الاخرہ خیلی وقت ہست که ما در دنیا ہستیم و دنبال دنیا می رویم این خط دنبال دنیا می رویم که در دنیا گم می شیم گم شدر در دنیا یعنی از دست دادن آخرت یعنی در دنیا ما باید در فکر آخرت باشیم خیلی وقتا ما در قبرستان دنبال آخرت ہستیم ہمیں قیامت وہاں یاد آتی ہے جب ہم قبرستان پہنچتے ہیں لیکن پیغمال اسلام فرمایا ہے قبرستان میں جب سب جا کر آخرت کو یاد کرتے ہیں وہاں آخرت کو یاد کرو جب تم دنیا میں ہو قبرستان کے باہر ہو وقتی کے ما در قبرستان آستیم وقتی کے در بارے موردہا تصور میکنیم فکم میکنیم کے در آخرت ہم براہ ما حاس وقتی کے می شناویم کسیانی موردہان یا کسی موردہ ایکی از خانوادہ امام ایکی از دوستان امام موردے وقتی شنیدیم کسی خبری از مردگان رمیشنویم دم فکر در آخرت میں یفتیم در حالی کہ ما باید در دنیا در دنبال آخرت باشیم ایکی از احادیث امامان امامی فرمادہ دنیا سوقن ربیہ فیہ قومن و خسرہ فیہ آقرون دنیا بازاریست در ان دنیا بازیہ سود میں برن و بازیہ در نقصانن کسانی سود میں برن کہ دنبال کارہائی نیک ہستن در دنیا امامی دنیا در دنیا ما نیاز بے پول داریم ورائے خرج درستے نیاز بے دولار داریم نیاز بے خرج داریم ما در دنیا اما در آخرت ہم نیاز داریم در آخرت ما نیاز بے پول داریم خب پول آخرت چی ہے پول آخرت عمل خیر بالے پول آخرت ثواب ماس ما ہر وقت ہر سچ خطر کے ثواب در ان جا بے دس بیاریم در آخرت بے سود ماس ہم میتونی خرج بے کنیم ہم میتونی کمک کنیم بے دیگران یا علیہ ادھا رائیت الناس یشتغلون بے امری دنیا فشتغل انتا بے امری الاخرہ در دنیا ما در فکر آخرت باشیم بعد از مردن نیز جملے ثومی کے پیغامر اسلام فرمی فرمائن یا علی ادھا رائیت الناس بے تزئین الدنیا فشتغل انتا بے تزئین الاخرہ یکی ہے ساخت دنیا و ساختار دنیا و دومی ہے زینت دادن بے دنیا ما چی خط کار می کنیم برائے زینت دادن بے دنیا ما وقتی کے میں خواہیم از خون بیرون بے رویم در فکر لباس ما ہستیم در فکر قیافہ ما در فکر دمپائی و کفش ما در فکر ماشین ما در فکر سیلفون و موبائل ما در چیز دنبال زینت ہستیم اما پیغمد اسلامی فرند باشے دنبال زینت باشید بدون زینت آدمی شناختے میں نمی شوات ایمروز ہاں قبلہ زنگی قیافہ مرہ بے بینان لباس مرہ می بینان شما وقتی کے بے کی از مغازہ بیرید بے کی از دکان ہائے تیجاری بیرید اونا قیافہ مرہ باد می بینان لباس مرہ می بینان ان لباس کدو مو دے آج کل برینڈڈ کپڑے دیکھے جاتے ہیں کسی بھی بڑی شاپ میں چلے جائے دیکھیں کون سے کپڑے پین کر آیا ہے تو پیغمد اسلام فرما دیں زینت ضروری ہے قیال کرو ہر باید در فکر باشید تو کجا می خواہیم بیریم خب نمی شدر مجلی سے سوق لباس سرخ بے پوشیم گے خب باشید یعظ لباس سیاہ و لباس سفید بے پوشیم سرخ نمی شدر مجلی سے سوق و زینت مجلی سے شادیہ فارق میکنے خب در دنبال زینت دنیا خودتن باشید در خانہیتن رنگکاری کنید بیرسید بے خیافہ خودتن ہم در فکر دے این ہم باشید کہ آخرت ہم زینت می خواہد قابر ماں ہم زینت می خواہد پل سرات ماں ہم زینت می خواہد زینت قابر ماں زینت پل سرات ماں چیئے زیینو مجالسکوں بے ذکر علی ابن عبی طالیب علیہ السلام ذکر علی ہم بے دنیا امان زینت می دہت ہم بے آخرت امان اعتقاد بے ولایت زینت قابر ماں محبت اہل بیت زینت پل سرات امان ان تا وقتی کے زینت آخرت نا باشید مانا بھی تو انہیں بے تکیے بے زینت دنیا امان داشتے باشید سی ومین جملے کے اشارت فرمو دن چہارو من جو زیاد وقت تو نہ گئی نا چہارو من جملے کے پیغمبر اسلام بھی فرمایت یا علی اذا رأیت الناس یشتغلون بے کثرت العمل ان جملے خیلی قشنگ طرح جملات قابل ہست بے کثرت العمل فشتغل انتا بے صفوت العمل آئی علی اگر شما بے بی نید اگر تو بے بی نید کہ مردم دنبال شموردن کارہائی نیک ہستن تو در دنبال پاک نمودن کارہائی نیک باش دیکی ہے شموردن تعداد رکعت نماز تعداد روزہا تعداد کارہائی نیک کی من انجام دادن دنبال مردم اگر دنبال شموردن کارہائی نیک باش بی می می شمارن من چیخد نیک کارہائی نیک انجام دادن شمورد دنبال اخلاص باش نیت پاک کردن نیت خودتون باش دو رکعت نماز ممکن است با اخلاص با حزاران رکعت نماز بہتر باش اخلاص عمل مانگ نیاکان کوہن سے شاہان چھ عجب گرب نوازند گدارا خب شاہان کیانا شاہان اون اہل بیت ماں هستن شاہان سروران ماں شاہان در دنیا پیغمبر اسلام و اولاد پیغمبر اسلام هستن انہا بادشاہ ان دنیا ما دنبال در اونہا بے استعمال از انہا چھ بی قائم پول بی قائم یا مقام سرورت بی قائم یا سندلی چھ بی قائم آز انہا آز انہا این بی قائم کہ ماں چھتر می توانیم عبادات خودم بنا پاک کنیم عبادات مثل سبزی جات نہیں ممیتونی عبادات خودم بنا پاک کنیم با اخلاص عمل با نیت پاک ممیتونی عبادات آئے خود من را پاک کنیم یا علی ادھا رأیت الناس یشتغلون بے کسرت العمل فاشتغل انت بے صفوت العمل حدیث بسیار خوبیس آخرین جملے آخرین جملے آخرین جملے نہیں آخرین جملہ اس کے بعد مردو کی طرف آ جاؤں یا علی ادھا رأیت الناس یشتغلون بے عیوب الناس فاشتغل انت بے عیب نفسک آخرین جملے کی پرغمار اسلام می فرماین بلغز برا فارسی زبان ہا اگر مردم مشغولند در شموردن عیبہ مردم تو در دنبال عیب خودت باش چه خط ہستن مردم که عیبہ مردم را می شمارن یہ لیستی ہونا دارن که کسانی چه عیبی در خودشون دارن تو عیب خودت را بے شمار شموردن عیب خود یہ جرعت می خواہت یہ شجاعت می خواہت دوسروں کے عیب گنانا کتنا آسان ہے اور اپنے عیب کاغذ پر لکھنا کتنا مشکل ہے پیغمار اسلام فرماتے ہیں اگر دوسروں کے عیب گنانے لگو تو بہت ہی آسان ہے تو تو کہنا بہت آسان ہے عیب کے گننے میں مائمائے کہنا بہت مشکل ہے سلوات پڑی محمد و آلیم خود امی دواریم با ان حدیث سے پیغمبر اسلام یہ حدیعی باشد از صرف اہل بیت علیہ السلام براہ زندگی امان انشاءاللہ حدیث پر عمل کرنے کے لئے بلندتین آواز میں سلوات پڑی محمد و آلیم خود میں سمجھ جاتا ہے کہ اردو ہمیں بتا دے تو اسی حدیث کو اور اچھا ہو جاتا سمجھ کے سلوات پڑی محمد و آلیم خود ہماری گفتگو تھی اسلام میں اعتدال کی اہمیت جس کی طرف ہم نے مختصر جملات میں کل کی مجلس میں اشارہ کیا اکثر ہوتا یہ کہ ہم نیک کام انجام نہیں دیتے نیک کام کا سوچتے رہ جاتے ہیں کبھی نیک کام کا سوچتے ہیں اس پر اقدام بھی کرتے ہیں اسے آگے نہیں بڑھاتے اور کبھی ممکن ہے کہ نیک کام کو ہم منزلیں مقصود تک نہیں پہنچاتے ہیں لیکن دوسرا مرحلہ جو نیکیوں کی سلسلے میں وہ یہ کہ ہم ہمیشہ نیکیوں کو سیلیکٹ کرتے ہیں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ایک نیک کام کو ہم چن لیتے ہیں اور دوسرے نیک کام کو چھوڑ دیتے ہیں یہ دین اسلام نے اس کی طرف بہت ہی تاقید کے ساتھ اشارہ کیا تو وہ جو کا تعلیم غور کیجئے گا انشاءاللہ یہ اکثر معاشرے میں ایسا ہوتا ہی ہے جہاں جس نیک کام کو میرا دل بہت چاہتا ہے جس نیک کام کو میرا ذہن قبول کرتا ہے ایک نیک کام کام کو میں چن لیتا ہوں اور بقیہ جتنے بھی نیک کام ہیں ان کو میں یا تو ترد کر دیتا ہوں چھوڑ دیتا ہوں یا اس کی طرف توجہ نہیں کرتا مثلا فرض کیجئے میں مثال دیتا ہوں اصلا دنیاوی امور میں کوئی ایک ایسا کام مجھے پسند آ جاتا ہے کہ میں دنیای امور میں اتنا لگ جاتا ہوں کہ مجھ سے آخرت چھوڑ جاتی ہے یا آخرت کی پیچھے اتنا بھاگ جاتا ہوں کہ مجھ سے دنیا چھوڑ جاتی ہے یا عبادتوں میں ایک عبادت مجھے اتنی پسند آ جاتی ہے کہ اس عبادت میں میں مگن ہو جاتا ہوں دل سے اس عبادت کو انجام دیتا ہوں لیکن جو فہرست ہے دوسرے عبادت کی اس کی طرف میں توجہ ہی نہیں کرتا دین موبین اسلام نے جہاں پر نیک عمل انجام دینے کی تاقید کی ہے تمہیں انجام دینا ہے اس کی طرف یہ بھی اشارہ کیا ہے کہ دیکھو ایسا نہ ہو جائے کہ کسی ایک کام کے پیچھے تم اتنا لگ جاؤ کہ دوسرا کام تُسے چھوڑ جائے تو کیا کرو یعنی ایک نیکیوں کا قافلہ ہے اگر آپ میرے جملے میں جملہ پہنچا پایا آپ تک تو کامیاب ہو جاؤں گا نیکیوں کا ایک قافلہ ہے نیکیوں کا ایک لشکر ہے ہمارے پاس کامیاب انسان وہ ہے جو قافلے کو ساتھ لے کر چلے کامیاب انسان وہ ہے جو ان نیکیوں کے لشکر کے ساتھ چلے اتنا ایسا ساتھ چلے کہ کوئی نیکی اس سے پیچھے نہ رہ جائے اسے کہا جائے تو مومن نیک کاموں کا پیاسہ ہوتا ہے مومن نیک کاموں کا تشنا ہوتا ہے وہ کوئی کسی بھی نیک کام کے پیچھے نہیں رہتا یا نیک کام کو پیچھے نہیں چھوڑتا ہے تو ان صفات کو ان نیکیوں کو ساتھ لے کر چلنے کا نام ہے ایمان چاہے وہ دنیا و آخرت ہوں چاہے وہ عبادتوں ہوں یا کمالات ہوئے کوئی بھی چیز انسان اگر وہ بیلنس کرنا سیکھ لے نیکیوں کے درمیان تو اس کی زندگی کامی ہاں ہے ہمارے دیکھیں قرآن مجید میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ہم جب دعا کرتے ہیں دعا قنود نماز میں قنود میں ایک دعا ہے جو مشہور ہم نے بچوں کو یاد ہے کہتے ہیں ربنا آتنا فِ الدنیا حسنا و فِ الْآخرتِ حسنا دیکھیں ہم کہتے ہیں کیا دین میں دنیا کا تذکر ہے کیا دین میں دنیا کا تذکرہ ہے آئے کریمہ صاف کرے دنیا اور آخرت لفظ کا استعمال ہوا ہے پروردگار مجھے عطا کر پہلے دنیا میں دیکھیں ہم رہے رہے ہیں فِ الدنیا حسنا و فِ الْآخرتِ حسنا دنیا کا ذکر بھی ہے آخرت کا بھی ذکر ہے دنیا میں بھی نیکی کا تذکرہ ہے آخرت میں بھی نیکی کا تذکرہ ہے یہ نہیں کہا پروردگار عالم نے کہ آخرت کے لیے دعا کر دنیا کو چھوڑ دو کہا نہیں کامیاب مومن وہ ہے جو آخرت کو دنیا کے ساتھ لے کر چلے اور دنیا کو آخرت کے ساتھ لے کر چلے کہ پروردگار مجھے دنیا میں بھی نیکی عطا کر تاکہ میرا دامن بھرا رہا ہے آخرت میں بھی نیکی عطا کر تاکہ دامن بھرا رہا ہے مومن وہ ہیں جنا دنیا میں مایوس ہوتا ہے نہ آخرت میں مایوس ہوتا ہے گوھر کیجئے گا نہ دنیا میں مایوس ہوتا ہے نہ آخرت میں تو حسنا یعنی ایک نیکی حسنہ ایک نیکی ہے حسنہ جو عربی میں آخر میں تے آتی ہے عربی تے جو گول تے وہ جہاں بھی تے آتی ہے اسے مرہ کا نال استعمال کیا جاتا ہے یعنی ایک نیکی پروردگار مجھے دنیا میں ایک نیکی آتا کر آخرت میں ایک نیکی آتا کر جبکہ دوسری روایتوں میں پروردگار کہنا ہے کہ بھائی بارگاہ پروردگار میں دل کھول کر مانگو ایک دو کا کیا سوال ہے تا نہیں جبکہ موقع ملے دعا کا دعا مانگنے میں کنجوسی نہ کرو جو دل میں آئے مانگو وہ دینے والا وہ ہے جب اس کی بارگاہ ہے بھائی کسی سخی کا دروار تھوڑی ہے یہ بادشاہ کا دروازہ تھوڑی ہے یہ تو اللہ کا دروار ہے وہاں نہ مانگنے میں کنجوسی کرو نہ دعاوں میں کنجوسی کرو دل کھول کر مانگو جتنا مانگنا چاہتے ہو مانگو لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بس ایک نیکی مانگو پروردگار مجھے دنیا میں ایک نیکی دے دے آخرت میں ایک نیکی دے دے یہ نیک کونسی چیز ہے جو اس کے ملنے کے بعد انسان محسوس کرتا ہے کہ اس کے پاس سب کچھ ہے تو تفسیرِ نمونہ میں آیت اللہ ناصر مکاری مشیرازی فرماتے ہیں وہ ایک نیکی ہے محبتِ اہلِ بیت سلوات پڑھئے محمد و آلِ محمد بھور کیجئے وہ ایک نیکی ہے محبتِ اہلِ بیت جس کے دل میں محبتِ اہلِ بیت آگئی گویا اس کے دل میں سب کچھ آگیا ہے اسے کہ محبت اکیلی نہیں آتی محبت فضیلتوں کو ساتھ لے کر آتی ہے سلوات پڑھئے محمد و آلِ محمد صلی اللہ محمد و آلِ محمد ایک نیکی کا مطلب وہ محبت اگر دل میں آگئی تو محبت کے ساتھ تو سب چیزیں آ جاتی ہیں محبت کے ساتھ عبادتیں محبت کے ساتھ کمالات محبت تنہا تھوڑی ہوتی ہے محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی آ جاتا وہ ایک نیکی لیکن دنیا میں بھی نیکی ہے آخرت میں بھی نیکی دنیا میں بھی مایوس نہ ہو خالی ہاتھ نہ ہو آخرت میں بھی مایوس نہ ہو اور خالی ہاتھ نہ ہو اور قرآن مجید میں کئی جگہوں پر اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کئی جگہوں پر حضرت بحلول نے بڑی خوبصورت مثال دی تھی آسان ہے دنیا اٹھا لینا آخرت چھوڑ کر آسان ہے آخرت اپنا لینا دنیا چھوڑ کر بعض لوگ غار کے ہو جاتے ہیں بعض لوگ شہر و دیار کے ہو جاتے ہیں نہ دیار کے ہونا صحیح ہے نہ غار کے ہونا صحیح ہے بعض لوگ کہتے ہیں ہم عبادت کرنا ہے بھی ہمیں عبادت خلل نہ ہو بیٹھ گئے مسلح پر دن بھر مسلح پر بیٹھے ہوئے ان کی دنیا کیا ہو گئی ان کی دنیا کی طرف توجہ نہیں کرتے کسی نے چھوڑتے ہیں امام امام سجاد علیہ السلام سے فرمایا ہے کہ ابن رسول اللہ ہم سفر میں گئے ہوئے تھے کسی ایک سفر میں تھے ہج کے سفر میں ہم نے دیکھا ہمارے سفر میں ہمارے ساتھیوں کے ساتھ ایک ایسا پریزگار انسان تھا بہت ہی متقی اور پریزگار جہاں بھی ہمارا قافلہ رکھتا وہ مسلح بچھا کر کہتا اللہ اکبر جہاں بھی ہمارا قافلہ رکھتا امام نے سوال کیا پھر اس کے دنیاوی جو کام ہوتے تھے اس کے کھانے پینے کی ذمہ داری اس کے کپڑوں کی ذمہ داری وہ کون کرتا تھا جب سجدے سے سر اٹھا نہیں رہا ہے تو اس کے دنیاوی عمر کون انجام دیتا تھا اور صاحب نے بڑے خوشی سے کہا ابن رسول اللہ ہم انجام دیتے تھے وہ پریزگار آدمی ہے ہم اس کے کام کر دیتے اس کے لئے کھانا لگوا دیتے اس کے لباس کپڑے صاف کر دیتے ہم لوگ سارا کام کر دیتے فرزند رسول نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا یہ ہم سب کے لئے ہے امام نے فرمایا عبادتوں کی محنت وہ کر گیا لیکن ثواب تم لے گئے محنت وہ کر گیا ثواب تم لے گئے کہ کیوں اس لئے کہ مومن وہ ہے جو اپنا بوجھ دوسرے کے کندے پر نہیں ڈالتا سلوات پڑی ہے محمد وعالی محمد وعالی حقیقی مومن وہ جو اپنا بوجھ دوسرے کے کندے پر نہیں ڈالتا ہے اسے چاہیے تھا کہ وہ اپنے کھانے کا انتظام خود کرتا تب عبادت کرتا اس عبادت میں لطف بھی ہے اس عبادت میں مزا بھی ہے آسان دنیا اپنا لینا اور حسان دنیا کی ہو جانا اور آسان بھی آخرت کی ہو جانا بعض لوگ آخرت کی اتنے ہو جاتے ہیں دنیا ان سے چھوٹ جاتی ہے بعض لوگ دنیا کی اتنے ہو جاتے ہیں آخرت ان سے چھوٹ جاتی ہے کہتے ہیں وقت نہیں ملتا فرصت ہمارے پاس نہیں ہے تو بحلول نے مکہ کی کوفے کی سرزمین پر زمین پر یہ شہیتر پڑا ہوا تھا جسے ہم لکڑی کا کندہ کہتے ہیں پلر وہ ایک طرف آئے آجتے ہیں بحلول اٹھانے لگے وہ آسانی سے اٹھ گیا دوسری طرف آئے اس کو اٹھانے لگے وہ آسانی سے اٹھ گیا تیسی مرتبہ آئے درمیان سے اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے وہ اٹھ نہیں رہا تھا لوگوں نے کہا دیکھو بحلول دیوانے ہیں بحلول نے ان کا جملہ سنا آگے بڑے کہا میں دیوانہ نہیں ہوں میں تمہیں بتا رہا ہوں دو طرف سے اگر اٹھانا چاہو تو آسانی سے اٹھا سکتے ہو درمیان سے اٹھانا مشکل ہوتا ہے پتائے کیوں کہ کیوں اس گوشے کا نام ہے دنیا اس گوشے کا نام ہے آخرت دونوں کو الگ الگ اٹھاؤ تو دونوں چیزیں اٹھ جاتی ہیں اگر دونوں کو ملا کر اٹھاؤ تو اٹھانا دشوار سلوات پڑی ہے محمد و آلے محمد دونوں کو ملا کے اٹھاؤ کہ تمہاری دنیا بھی خوبصورت ہو کہا جاتا ہے جو لوگ نہ دنیا کا سوچتے نہ آخرت کا انہیں ایک لفظ ہے عربی میں خسرت دنیا والا آخرت وہ دنیا بھی گئی دنیا میں بھی گھاٹے میں رہے اور آخرت بھی گھاٹے میں رہے اس لئے قرآن مجید میں جتنی مرتبہ جتنی مرتبہ قرآن مجید میں لفظ دنیا آیا ہے اتنی مرتبہ قرآن مجید میں لفظ آخرت جتنی مرتبہ لفظ دنیا آیا ہے اتنی مرتبہ لفظ آخرت آیا ہے بعض اصحاب یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ میرے لئے حرام ہے میں ذکھاؤں گا نہیں بعض اصحاب یہ کہتے ہیں نظر کرتے ہیں بعض لوگ میں اس کی طرف اشارہ کرو حلال چیزوں کو حرام کرنے کی نظر صحیح نہیں ہے پتہ نہیں میں بات کو پہنچا پائے گا نہیں پہنچا تفصیل میں جانا مناسب نہیں بعض لوگ نظر کر لیتے ہیں ہم لوگ وہ چیز نہیں کھائیں گے کیوں نہیں کھائیں گے نظر کر لیے ہم نے واجبات میں بھی نظر نہیں ہوتی اور ہم حرامات میں بھی نظر نہیں ہوتے حلال کو حرام بنانے کی نظر بھی بعض اصحاب کہتے تھے یا رسول اللہ ہم وہ چیز نہیں کھائیں گے کہ کیوں نہیں کھائیں گے ہم نے آپ پر حرام کر لیا ہے اپنے آپ پر حرام کر لیا ہے قرآن مجید کے آیت ناظر جلوے کس نے حرام کر دیا حرام کرنے کا اختیار خدا نے تمہیں کب سے دے دیا ہم نے طیبات کو دیکھیں قرآن مجید جو لفظ ہے وہ ہم نے طیبات کو تمہارے لیے مباہ کیا ہے اس کو اپنے آپ پر حرام نہ کرو تمہاری استعمال کی چیزیں ہیں اگر اس پر حرام کرتے چلے جاؤ گے تو تمہاری زندگی دو بر ہو جاتی ہے دنیا ہے دنیا کی چیزوں کو تم فائدہ اٹھاؤ اس سے جتنا فائدہ اٹھا سکتے اٹھاؤ اس لئے کی پروردگار عالم نے تمہیں اجازت دی ہے کس نے تمہارے لیے وہ چیزیں حرام کی ہیں کس نے حرام کی ہیں تم اپنی زندگی خوبصورت بناو تو جہاں فرشتوں کا ذکر قرآن مجید میں ہے وہاں پر شہیاتین کا ذکر ہے جہاں پر عجر کا ذکر کام کا سوال ہے وہاں پر عجر کا سوال ہے مناسب اور بیلنس کو برقرار رکھا ہے خدا اندعالم نے بس میں زیادہ گفتوں کو نہ کروں آپ تھک نہ جائیں قرآن مجید میں یہ بھی کہا ہے دیکھئے دن اور رات میں بھی بیلنس کو رکھا ہے اگر آپ مجھ سے قریب ہو جائیں تو یہ نکتہ میں آپ کے حضرتی خدمت میں پیش کروں تفسیری نکتہ ہے دن اور رات کے درمیان خدا نے بیلنس کو برقرار رکھا ہے ایک رات قرآن مجید میں ایسی ہے جو ہزار مہینوں کی راتوں سے افضل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَنزَلَّاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَادْرَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَادْرِ لَيْلَةُ الْقَادْرِ خیرم من الف شہر میں نے خوصورت حدیث پڑھی ہے ابھی اس عشرے میں میں پڑھ رہا تھا ہیوسٹن میں کہ پیغمبر اسلام نے فرما یا فاطمہ مَثَلُكَ كَمَثَلِ لَيْلَةِ الْقَادْرِ ہائے بیٹی فاطمہ تیری مثال شبِ قَدْر جیسی ہے دیکھیں کتنی خوصورت مثال ہے کیوں شبِ قَدْر کی تشبیح دی ہے اسے کہ شبِ قَدْر کو بھی دنیا نے نہیں پہچانا فاطمہ زہرہ کی شخصیت کو بھی دنیا نے نہیں پہچانا شبِ قَدْر کی چال پہچانا کونسی رات ہے پدا نہیں ہے پروڑگار عالم نے شبِ قَدْر کو بھی پردے میں رکھا ہے مقام حضرت زہرہ کو بھی پروڑگار عالم نے پردے میں رکھا ہے شبِ قَدْر میں لا رvaluation شبِ قَدْر میں فرشتے کیوں شبِ قَدْر کی فضیلت ہے شبِ قَدْر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور درِ زہرہ وہ در ہے جہاں نشتے نازل ہوتے ہیں بس فرق صرف اتنا ہے کہ شب قدر میں قرآن سامیت آیا اور آغوش فاطمہ میں قرآن ناتق کا نزل ہوا ہے سلوات پڑھئے محمد و آل محمد ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں کی راتوں سے افضل لائلت القادر خیر من الف شہر یعنی ایک رات ایک زندگی کے برابر ہے ہزار مہینے تقریباً تریاسی سال ہوتے ہیں ایک زندگی کے برابر ہے یعنی جس نے ایک رات یہ سوچ لیا کہ میری ذمہ داری کیا ہے میں کون ہوں میں کہاں سے آیا ہوں کیوں آیا ہوں مجھے کہاں جانا ہے میں کہاں سے آیا ہوں میری ذمہ داری کیا ہے میں کہاں آیا ہوں اور مجھے کہاں جانا ہے جو ایک رات میں یہ سوچ لیں اس کی زندگی بدل جائے گی اگر یقین نہیں آتا تو حضرت حر کو دیکھ لو ایک رات کے سوچنے نے آپ کے پوری زندگی بدل دی بتایا نا ایک رات اگر انسان سوچ لے ہجرت کر لے بیٹھے بیٹھے کچھ لوگ چل کر ہجرت کرتے ہیں کچھ لوگ بیٹھے بیٹھے ہجرت کر لیتے ہیں کچھ لوگ چل کے بھی ہجرت کی منزل تک پہنچتے نہیں ہیں کچھ لوگ سوتے سوتے مہاجر کہلاتے ہیں سلوات پڑی ہے محمد وآلیمہ ہوگا ہوتا بھی ہوتا ہے کوئی بیٹھے بیٹھے نہیں ارادہ کر لو بیٹھے بیٹھے ہو جائے گا حضرت حر نے پلان بنائے گئے ایک ہی رات میں ایک لشکر سے دوسری لشکر کی طرف آگئے اور علیہ السلام کی منزل تک پہنچ گئے اسے کسی شاعر نے کہا تو رنگ ماحول کا کردار پہ چھانے نہ دیا نور نے کھینچ لیا نار میں جانے نہ دیا کبھی کبھی ہوتا ہے نا امام کی ولایتیں تقوینی ہوتی ہیں یعنی تصرف کرتا ہے امام بعض لوگوں کے دلوں پر بعض لوگوں کے زندگیوں پر ہمارے ہاں اردو میں ایک مہاوے جملہ مشہور ہے کہ کسی سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ زیارت پر نہیں گئے تو وہ جملہ کہتا ابھی امام کا بلاوہ نہیں آیا امام نے ہمیں بلایا نہیں ہے یہ جملہ جو ہے بیکار والا جملہ نہیں ہے اس کی پر ایک فلسفہ ہے کہ کبھی کبھی امام کا تصرف ہوتا ہے امام کسی 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 کو بلا لیتے ہیں جب اس کو بلا لیتے ہیں پھر وہ انسان اپنی حیثیت نہیں دیکھتا ہے وہ بلانے کو دیکھتا ہے بلانے کو دیکھتا ہے ایک جھاڑو دینے والا کہتے ہیں کہ عراق میں ایک جھاڑو دینے والا جو دور تھا مرخد امام سے وہ زیارت کے لئے جا نکلا مالی کے مکان نے پوچھا کہاں جا رہے ہو کہاں میں زیارت پر جا رہا ہوں اس پر زمین بہت خرچ ہوتا تھا زمین زیارت پر جا رہا ہوں کہاں بہت تو تو جھاڑو دینے والا تجھے پیسہ اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا تو اس نے بڑا خوبصور جملہ کہاں میں جھاڑو دینے والا ہو لیکن بلانے والا تو نہیں سلوات پڑھئے محمد والے محمد پا اور کہجے گا میری حیثیت یہ ہے لیکن بلانے والا تو بادشاہ ہے بلانے والا تو اختیار میں طاقت وہ تو نہیں ہے وہ اگر بلالے تو ساری پندیشیں ٹوٹ جائیں گے امام تصرف کرتا ہے دلوں پر جس کے دل میں تصرف امام ہو جائے وہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے ہزاروں لوگ کوفے میں تھے حبیب ابن مظاہری آئے ہیں یہ ولایت تقوینی کا استعمال کرتا ہے امام کہ نور رنگ ماحول کا کردار پہ چھانے نہ دیا نور نے کھینچ لیا نار میں جانے نہ دیا ہر وہ ٹوٹا ہوا شیشہ تھا جسے سرور نے ایسے جوڑا کہ کوئی بال بھی آنے نہ دیا سلوات بڑی ہے محمد والے محمد ایسے جوڑا یاد بھی نہیں دلایا ایسے ماف کیا کہ ہور بن گئے ہور دنیا میں بھی آزاد اور آخرت میں جنت میں بھی آزاد ہیں وہ پرواز کرتے رہیں گے یہ مقام کیسے پہنچ گئے ایک رات کی سوچ ایک رات میں فیصلہ کیا مجھے ادھر رہنا ہے یا ادھر جانا ہے بس زندگی کامیاب ہو گئی گزشتہ زندگی کہاں گزری ہے امام نے پوچھا تک نہیں یہ میں کہنا چاہ رہا تھا گزشتہ زندگی شبہ آشور سے پہلے امام نے نہیں سوال کیا ہور کو کہ آپ تک تم کہاں تھے نہیں اگر راستہ مل جائے انسان کو تو پھر مڑ کے نہیں دیکھنا ہے کہ میں کہاں تھا کہ اب وہ کہاں ہے دیکھیں اب وہ کہاں ہے اس لئے آیت اللہ بہجت نے بڑا خوبصورت جملہ کہا جب بھی مجلس اعزا میں آنا یہ سوچ کرنا آنا کہ میں مجلس میں جا رہا ہوں بلکہ یہ سوچ کرنا آنا کہ میں کربلا جا رہا ہوں بتانے اس کے لئے بڑی تفسیر چاہیے کہتے ہیں کہ میں کربلا جا رہا ہوں یہ مجلس اعزا در حقیقت خلاصہ ہے کربلا ہے کہ میں کربلا جا رہا ہوں کیوں اگر مجلس کہے گا انسان اس کو رسم بدلنے کی کوشش کرے گا کربلا جا گا تو حقیقت ہے یعنی جو یہاں پر آ گیا ہوں وہ کربلا میں ہے کہ میں کیا تھا باہر یہ مت سوچو دیکھو میں کہاں ہوں یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے دیکھو میں کربلا جا رہا ہوں تو انسان کی زندگی بدل جاتی ہے تو ایک رات آئیسی ہے کہ اگر انسان اپنی زندگی میں اس رات کی قیمت کو سمجھے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے چلو ایک دن بھی ہونا چاہیے جو دن کائنات میں سب سے بڑا دن ہو جو ایک دن ہو اسی سال کے برابر ہو تو قرآن کہتا آج کا دن میں نے اسلام کو کامل کر دیا وہ کون سا دن ہے جس دن اسلام کامل ہو گیا جو ایک دن ایک زندگی کے برابر ہے وہ رضی غدیر ہے اگر ایک رات ہے جو اسی سالوں کے برابر ہے تو ایک دن بھی ہے جو اسی سال کے برابر ہے وہ رات شب قدر ہے یہ رات یہ دن روز غدیر ہے وہاں بھی زندگی بدل جاتی ہے یہاں بھی زندگی بدل جاتی ہے وہ قرآن سامیت کی طرف جس جو چلا گیا اس کی زندگی بھی بدل گئی جو قرآن ناتق کی طرف آ گیا اس کی زندگی بھی بدل گیا جس نے قرآن کو اپنا لیا بس جملہ کہہ دو راگے بڑھو جس نے قرآن کو اپنا لیا اس کی رات بج گئی جس نے علی کو اپنا لیا اس کا دن بج گیا جس نے قرآن کو بچا لیا اس کی رات بچ گئی جس نے علی کو مان لیا اس کا دن بچ گیا یا الٹا بھی کہہ دوں تو شاید جملہ صحیح ہو جائے گا جس کی زندگی میں قرآن نہیں اس کی رات گئی جس کی زندگی میں علی نہیں اس کا دن گیا پتائے کسی دن لوگوں کو دو پہر میں پڑا ہوا سبخ کیوں یاد نہیں ہے اس لئے کہ ان کو دن میں دکھائی نہیں دیتا ہے سلوات بڑی ہے محمد وعالی محمد دو پہر میں پڑا تھا جو سبخ یاد نہیں ہے ان کو دن میں دکھائی نہیں دیتا رات اگر قیمتی ہے تو دن بھی قیمتی ہے تو قرآن مجید نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تمہاری زندگی میں جہاں دن کی قیمت ہے وہاں رات کی قیمت بھی ہے ہم نے دن کو کام کے لئے بنایا رات کو آرام کے لئے بنایا اس کو بدلو نہیں بدلو گو تو پریشان ہو جائے ہم نے بیلنس کو بار قرار رکھا ہے دن اور دنیا میں بیلنس حتی مولا کائنات محمد علی ابن عبی طالب نحجل بلاغا میں فرماتے ہیں آپ اس موضوع سے تھک تو نہیں جا رہے ہیں نہیں تو سب مل کے صلوات پڑیے محمد وعالی نحجل بلاغا مولا کائنات فرماتے ہیں اپنے زندگی کے اوقات کو تقسیم کرو باٹو اور ایک کا وقت دوسرے کو دینے کی کوشش نہ کرو کم از کم چار حصوں میں اپنی زندگی کے اوقات کو باٹو ایک عبادت کے لئے دو تجارت کے لئے یعنی کام تین حلال لذتوں کے لئے چار دوستوں سے ملاقات کے لئے یہاں عدالت نہیں ہے یہاں تقاضہ وقت جتنا مانگے اتنا دو جتنی ان کی ضرورت ہے اتنا دو ایک عبادت کے لئے دوسرے کام و کاج اور تجارت کے لئے تیسرے حلال لذتوں کے لئے اور چوتھے دوستوں سے ملاقات کے لئے اگر کام کے لئے دس گھنٹے چاہیے تو دس گھنٹے دو عبادت کو دو گھنٹے چاہیے تو عبادت کو دو گھنٹے دو دوستوں سے ملاقات کے لئے ایک گھنٹہ چاہیے تو ایک گھنٹہ دو ایک کا وقت چرا کر دوسرے کو نہ دو ظلم ہو جائے گا دوستوں کے ساتھ اتنا وقت نہ گزارو کہ کام حد سے نکل جائے کام کو اتنا وقت نہ دے دو کہ عبادت میں کمی آ جائے اور عبادت میں اتنے منہمک نہ ہو جاؤ کہ حلال لذتوں سے دور ہو جاؤ ہر ایک کو اس کا حق دیتے چلے جاؤ تمہارے ایمان کا حق ادا ہوتا چلا جائے گا سلوات پڑیے محمد و آل محمد باز علماء سے پوچھا گیا ہمارے گھر میں جھگڑا ہوتا ہے کیا کرے ہوتا نا بہت باز گھروں میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں ایک چھت کے نیچے کتنے سال رہیں گے کبھی ابتدا میں نا سمجھی کے جھگڑے ہوتے ہیں باز سمجھداری کے جھگڑے ہوتے ہیں ابتدا میں نا سمجھی کے جھگڑے باز سمجھدار ہو جاتے ہیں تو پھر زیادہ ہی سمجھدار ہو جاتے ہیں وہاں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں ہمارے استاد نے خوبصور جملہ کہا تھا کس طرح گھر کے ماحول کو آرام مش میں بدلیں سکور میں بدلیں انہوں نے کہا کہ گھر کا غصہ کام پہ مت لے جاؤ کام کی ٹینشن گھر میں نہ لاؤ پھر دیکھو تمہارا گھر کتنا خوبصورت ہوتا ہے تمہارے گھر کے حالات کتنے اچھے ہوتے ہیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم تجارت میں بھی مار کھاتے ہیں گھر کا غصہ وہاں لے جاتے ہیں اور وہاں کی ٹینشن گھر لے آتے ہیں تو پھر گھر میں سکون نہیں ملتا ہے گھر میں پھر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں تو ضرورت اس بات کیا دونوں کی درمیان بیلنس کو برقرار رکھیں دونوں کی درمیان اس طرح بیلنس کو برقرار رکھیں دونوں کا حق ادا ہو کسی کا حق چھین کر دوسرے کو دینا اس کا مطلب ظلم ہے زندگی میں عدالت کا تقاضی یہ ہے کہ انسان ان کا حق ان کو ادا کیا جائے تجوید کسے کہتے ہیں کبھی کبھی علمی بات بھی کرلوں تاکہ پتا ہے چلے کچھ رٹکے آیا ہوں تجوید کسے کہتے ہیں تجوید جو قرآن کی تلاوت میں لفظ استعمال ہوتا ہے تجوید جب تلاوت قرآن کے بعد اس کو صحیح ادا کرنے کے لئے جو ایک علم سیکھا جاتا ہے اس علم کو کہتے ہیں تجوید کون سا حرف کہاں سے ادا کرنا چاہیے زبان سے کون سا حرف ادا ہوتا ہے داتوں سے کون سا حرف ادا ہوتا ہے تو یہ چیزیں جو سیکھ لیتا ہے انسان وہ تجوید قرآن سے آجنا ہوتا ہے یہ ضروری ہے نماز میں کچھ چیزیں ہم لوگ سیکھیں واجبات میں سے ہیں مستحبات میں سے نہیں یعنی وہ حروف جو ہم دو سوروں میں ادا کرتے ہیں جیسے سورہ حمد اور یہ سورہ چھوٹا سورہ سورہ اخلاص میں وہ الفاظ جو ہم بار بار ادا کرتے ہیں ان الفاظ کی قرآن انسان سیکھ لے کم از کم تاکہ میری نماز صحیح ہو جائے یہ سیکھنا واجبات میں سے کہ ہم کس طرح ادا کروں سینہ اور سادھ میں کیا فرق ہے ہے اور ہاں میں کیا فرق ہے اتنا کم از کم سیکھ لوں تاکہ میرا سورہ حمد صحیح ہو جائے اور سورہ قلولہ صحیح ہو جائے تجوید کسے کہتے ہیں تجوید یعنی پوری توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو جب بھی کوئی پوچھا جواب دے سکتے ہیں تجوید یعنی ہر حرف کے حق کو ادا کرنا تجوید یعنی ہر حرف کے حق کو ادا کرنا اگر آپ نے حروف کے حق کو ادا کرتے چلے گئے تو علم تجوید آپ کو آتا چلا جائے گا سلوات پڑھئے محمد وعالی محمد ہر حرف کو ادا کر دیں اگر ہر حق ہم ادا نہیں کریں گے تو ہمارا ایمان کمزور ہوتا چلا جائے گا اس لیے کہ ہم نے ادا نہیں کیا عبادتوں کی ایک فہرست ہے چلی جلدی جلدی اس لیے کہ وقت میرے پاس نہیں ہے عبادتوں کی ایک فہرست ہے میرے پاس کہا مولونا ہم نماز پڑھ لیتے ہیں یہ ماہ رمضان کے روزے رکھے نہیں جاتے ہیں یہ بڑے سخت ہوتے ہیں یہ ہم ایسے برداشت نہیں ہوتی دین اسلام مبین اسلام کہتا ہے نہیں تم ایسا کہیں نہیں سکتے اس لیے کہ اگر مسلمان ہیں اگر مومن ہیں تو ساری عبادتوں کی طرف توجہ کرنا میرا فرض ہے مجبوری الگ چیز ہے بیماری الگ ہے مشقت الگ چیز ہے لیکن ایک مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ عبادتوں کی حق کو ادا کرے مولونا میری سمجھ میں نہیں آتا تو میری سمجھ کا نام دین نہیں ہے اس کی عطا کردہ کا نام دین ہے اس کے قانون کا نام دین ہے یہ روزے کیوں رکھے ہیں وہ بہتر جانتا ہے کہ روزے ان کو فرض اس نے کیوں کیا ہے مولانا ہم سے روزے بھی رکھے جاتے ہیں نماز بھی پڑھی جاتی ہے یہ جیب سے پیسے نکالنے کا مسئلہ یہ دین اسلام کا ایمولویوں کا یہ ہمارا نہیں ہے اس کو درمیان میں مطلع ہی ہے اسلام کہتا ہے نہیں بھی آپ ایک فہرس تیار کرو کہ مجھ پر کون کون سی ذمہ داریاں آتی ہیں ایک فہرس تیار کرو ان فہرس پر عمل کرتے چلے جاؤ تمہارا ایمان کامل ہوتا چلا جائے گا کسی نے آقا بہجت سے پوچھا کون سی دعا ہے کہ میں جس دعا کو پڑھو عارف بن جاؤں وہ کون سا عمل ہے جس کو میں انجام دوں رات و رات عارف کامل بن جاؤ انسان کامل بن جاؤ یہ پرفیکٹ مین بن جاؤ وہ کون سا عمل ہے آقا بہجت نے کہا واجبات انجام دیتے چلے جاؤ تم عارف خود بخود بن جاؤ کتنا خوبصورت جملہ ہے وہ کون سا کام ہے جس کو انجام دوں عارف بن جاؤ کامل بن جاؤ جتنی چیزیں تم جانتے ہو واجبات ہے فیرست ہے ذمہ داریوں کو پورا کرتے چلے جاؤ تم خود بخود عارف بن جاؤ گے رات و رات کوئی ایسا عمل ہمارے پاس نہیں ہے کہ انسان عارف بن جاؤے آیت اللہ تبا تبایی سے کسی نے پوچھا بڑا خوبصورت جملہ ہے میں آپ کے حوالے کر دوں ممبر پر یاد آ رہا ہے تو میں چھپا بھی نہیں سکتا آیت اللہ تبا تبایی سے کسی نے پوچھا وہ کون سی دعا ہے کون سا عمل ہے جس کو میں پڑھوں تو امام سے ملاقات کروں اچھا ہے سوال وہ کون سا عمل ہے بتائیے ابھی عمل انجام دو رات و رات میں امام سے ملاقات کھو جائے علامہ تبا تبایی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تم نیک ہو جاؤ امام خود بہت تم سے ملنے تم اچھے انسان بن جاؤ امام کا وجود ہی مومنین سے ملنے کے لیے ہے ان کا وجود ہی مومنین سے ملاقات کرنے کے لیے تم اپنے آپ کو پرہزگار بنا لو نیک بنا لو امام خود بہت ملنے کے لیے آئے گی تمہارے ملنے جانے کے نہیں وہ ہے یہی پر ایسا نہیں کہ امام کسی شہر میں ہے کسی ملک میں ہے کہ میں جو پاسپورٹ کی ضرورت ہے ویزا کی ضرورت ہے میں جاؤں ملو نہیں امام ہے نہیں امام یہی پر ہے وہ ہے ہمارے درمیان بس میری آنکھوں سے پردے ہٹ جائیں تم ان کا دیدار کر سکو غیبت ان کے چہرے پر نہیں ہے پردہ پردہ میری آنکھوں پر ہے سلوات پڑیے محمد وآلہ محمد وآلہ تو کیا کرو عبادتوں کا حق ادا کرو اس لئے مولایہ کعنات نے فرمائے ساری عبادتوں کا حق ادا کرو یہاں تک کہ دوستی اور دشمنی میں بھی تم اعتدال کو پر خرار رکھو یہ بڑا خوبصورت مرحلہ پہنچے ہمارا اعتدال تک دوستی اور دشمنی میں بھی عدالت اور اعتدال کو برقرار رکھو مولا وہ کیسے ہو سکتا دوستی میں اعتدال ہو دشمنی میں اعتدال ہو مولا فرماتے ہیں معاشرے میں زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی کے دوست بنتے ہیں اور بغیر دوستی کے زندگی گزارنا مشکل بھی ہوتا ہے دوستی کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوست ہو واقعا دوست ہو جو مہرہ میں راز ہو خوشبخترین انسان وہ ہے جس کا ایک رازدار دوست ہو جس کے ساتھ بیٹھا آدمی اپنی دل کی بات کر سکے اور مولا کہنا فرماتے ہیں وطن میں رہ کر بھی وہ انسان پردیسی ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو بعض لوگ دوست بنانے میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں بعض لوگ دوست بنانا نہیں آتا وہ ڈھونٹے رہے تھے کوئی دوست میرا بنے تو دوست بہت ضروری ہے ایک رازدار ہو ایسا دوست ہو جو میرے دکھ اور سکھ میں کام آئے جو میرے خوشی اور غم میں کام آئے ایک رازدار دوست کا ہونا ضروری ہے حتی ہمارے اماموں نے دوست بنائے بنائے گا نہیں بنائے ہمارے اماموں نے دوست گفتہ کبھی کبھی جملہ جو ہے تھوڑا سنگین لگتا وزنی لگتا ہے ہاں ہمارے اماموں نے دوست بنا کے بتائے کہ دوست کے انتخاب کا میار کیا ہونا چاہیے ہونا چاہیے حضرت حبیب کو کہتے ہیں ہم امام حسین کے دوست تھے دوست ہونا چاہیے لیکن وہ دوست جو تمہارا رازدار ہو اور تمہیں اللہ کی طرف لے آئے وہ دوست رازدار ہو اور تمہیں دین کی طرف لے آئے اگر دین سے ہٹانے والا ہو جتنا جگری دوست ہو وہ دوست نہیں ہے جگری دوست نہیں جگر کھانے والا دوست ہے وہ جگری دوست ہو ہی نہیں سکتا ہے تو بہتر وہ دوست جو تمہیں اللہ کی طرف لے آئے اور تمہارا رازدار ہو تمہارے رازوں کو اپنے دل میں محفوظ رکھے اس کے باوجود کہ دوست کی ضرورت ہے انسان کی زندگی میں مولا اکانت فرماتے ہیں دیکھو محبت میں اتنا ڈوب مت جانا کہ سارے راز اسے بتا دو اللہ اکبر مجھے حمد دے اللہ یا توفیق دے کہ میں جملے کو ادا کر سکو کہ محبت میں اتنے نہ ڈوب جانا اتنی آنکھیں نہ بند ہو جائیں تمہاری اور اتنے نہ پاگل ہو جانا کہ تم اپنے سارے راز بتا دو اس لئے کہ ایک دن وہ تمہارا دشمن ہو گیا تو تمہیں نیلام کر دے گا کبھی تو یہ ہوتا نا انسان جوش ہو جذبے میں اور یہ کہہ کر بتا دیتے ہیں تم کسی کو نہ بتانا یہ کہہ کر بتاتے ہیں میں تم ہی بتا رہا ہوں تم میرے پکے دوست ہو کسی اور کو نہ بتانا جس جملے میں جس کلام میں یہ جملہ ہوتا ہے وہی بات سب جگہ پھیل جاتی ہے وہ جملہ ہی استعمال نہ کرے کسی کو نہ بتانا چپ ہو جاتے تو بہتر تھا چپ ہو جاتے تو بہتر تھا کہتے ہیں ماویہ اور یزید مدینہ آئے دونوں مسجد نبوی میں جہاں امام حسن مجتبہ علیہ السلام تشریف فرماتے ہیں بات جملے نہیں بتانا چاہیے تم اس کے لئے میں مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ لوگ جو روز سو رہے ہیں وہ جاگ جائیں وہاں پر آئے تو بیٹھا ہے بیٹھے ہوئے تھے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے امام مجتبہ بھی تشریف فرماتے ہیں ماویہ بیٹھا ہوا تھا ماویہ کے حضور میں یزید کھڑا ہو گیا یزید کھڑے ہو کر اپنے اجداد کی تعریف کرنے ہوئے تھا میرا باپ ایسا ہے میرا دادا ایسا ہے میری دادی ایسی ہے ماویہ نے فوراں اسے جھڑکی دی بیٹھا بیٹھ جا بیٹھ جا جو باتیں جہاں نہیں کرنی ہو نہیں کرنی ہے اگر وہ بولنے لگیں تو ہماری پول کھل جائیں اگر وہ بولنے لگیں تم چھیڑ رہے ہو اس کی بزم میں جن کا شجرہ جو ہے پاک و صاف اور تاہر شجرہ ہے اگر وہ بولنے لگیں تو ہماری پول کھل جائے گی ہمارے دادا کی حقیقت کیا ہمارے دادا کی حقیقت کیا ہے دادی کی حقیقت ہم سے زیادہ ان کو پتا ہے اگر وہ بولنے لگیں گے تو ہماری پول کھل جائے گی اس لئے کسی شاعر نے بڑا خصوص شعر کہا تھا بھئی چور اگر چپی رہتا تو کم پٹتا چور اگر چپی رہتا تو کم پٹتا باپ کے نام بتانے کی ضرورت کیا تھی سلوات پڑھئے محمد والے محمد سب مل کے سلوات پڑھئے محمد والے باپ کا نام بتا کرتے ہیں تو سمجھ میں آگا یہ خاندانی چور ہے سلوات پڑھئے محمد والے کبھی کبھی جملہ کہے کے جو بات کہی جاتی نا وہ جملہ یہ خطرناک ہوتا ہے یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں یہ راز ہے میرے دوست ہو تم اس راز کو دل میں رکھو کسی کو نہ بتاؤ تو سمجھئے وہ بات گئی آج کل تو لیک کا زمانہ ہے وکی لیک کا زمانہ ہے پنامہ لیکس وکی لیکس پتا نہیں کون کون سے لیکس اور بھی نکلیں گے باہر یہ زمانہ یہ ہوتے ہی ہیں کوئی چیز آج پردے میں نہیں ہے کوئی چیز آج چھپی ہوئی نہیں ہے اگر انسان یہ کہتا ہے یہ راز ہے تو راز بڑا مشکل ہو اس لئے مولا قرآن نے چودہ سو سال پہلے کہا ہر بات کرو اپنے دوست سے لیکن محبت میں ڈوب کر سارے راز مت بتاؤ کچھ راز اپنے پاس رکھو کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ایک دن وہ تمہارا دشمن ہو گیا تو تمہیں بازار میں بیج دے گا تمہاری بازار میں نیلام کر دے گا احتیاط کرو یہ بیلنس کرو دشمنی میں مولا قرآن نے فرماتے ہیں ہاں دشمنی میں بھی عداوت میں دشمنی میں نفرت میں اتنے نہ ڈوب جاؤ کہ سارے دروازے بند کر دو اللہ حکم حیالی تجھ پر ہمارا سلام نفرت میں اتنے نہ ڈوب جاؤ کہ سارے دروازے بند کر دو نہیں ایک دروازہ دوستی کا کھلا رکھو اس لئے کہ وہ دوست ہو گیا تو پھر تمہیں شرمندگی نہ اٹھانے پڑے سلوات پڑیو محمد والے محمد پتہ نہیں میں گفتگو پہنچا پائے کہ نہیں پہنچا پائے دوستی اور دشمنی میں بھی بیلنس کو برخرار رکھو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو چھپا کے رکھنا ہے لیکن دشمنوں کے لئے بھی ایک دروازہ کھلا رکھو نہیں لڑائی جھگڑے میں بھی کہتے ہیں کہ ایک دروازہ کھلا رکھو ممکن ہے کہ اس دروازے سے وہ آ جائے تمہارا دوست ہو جائے اگر وہ دوست ہو گیا تو تمہیں سر جھکانا نہ پڑے اس لیے کہ جب سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں تو کوئی راستہ نہیں رکھتا انسان واپس آنے کا کہتے ہیں نا آج کل کیا ہو کشتیاں جلا دو یا کشتیاں جلانے کا مسئلہ نہیں ہے ایک دروازہ کھلا رکھو تاکہ وہ اگر آنا چاہے تو آ سکے تو یہ دونوں دوستی میں اور دشمنی میں بھی تم اپنی زندگی میں بیلنس کو برقرار رکھو عبادتوں میں بھی اور روز مرہ معاشرے میں بھی اور گھر کے باہر اور گھر کے اندر بھی آپ اپنی زندگی کو بیلنس میں رکھو تمہاری زندگی بڑی خوبصورت ہو جائے تھی بعض لوگ گھر کے باہر بڑے پرحیزگار ہوتے ہیں گھر کے اندر ہی داقل ہوتے ہیں تو سارا غصہ ان کی ناک پر ہوتا ہے حتی ہمارے استاد یہ گرد گھر کے باہر ہزار و ایک سلام گھر کے اندر ایک سلام بھی نہیں پتہاں نے آپ لوگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں گھر جائے گا تو اپنی بیوی کو سلام کیجئے ہمارا استاد یہ کہا کرتا ہے لوگ اندر جاتے ہیں اپنی بیوی کو سلام نہیں کرتے اس عبقہ کوئی مرد یا نہیں چاہتا کہ اس کی بیوی سلامتی سے رہے کہ سلام سلام یعنی سلامتی سے رہو کون دعا کرے گا ابھی تم سلامتی سے رہو لیکن گھر جائیے گا تو سلام ضرور کیجئے گا گھر کے باہر ہزاروں ایک سلام گھر کے اندر کم از کام ایک سلام کہا کیوں حدیثِ قصہ جب بھی پڑھتے ہیں حدیثِ قصہ رسمی چیز نہیں ہے حدیثِ قصہ میں حقیقتیں چھپی ہوئی ہیں جب مولا کانات گھر میں تشریف فرما ہوئے تو مولا کانات نے شہزاد یہ کہو ان کو لقب لے کر سلام کیا ہے کنیت کے ساتھ سلام کیا السلام علیہ کے یا بنت رسول اللہ جب مولا کانات نے سلام کیا ہے تو مولا کانات سلام کر کے بتا رہے ہیں تم بھی گھر جانا تو ان کے لئے ضرور سلام کرنا جو تمہارے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں سلوات پڑی ہے محمد و عالمان گھر کے باہر کی زندگی گھر کے اندر کی زندگی کام و کاج میں تجارت و عبادت میں دوستی و دشمنیوں میں نماز و روضہ میں انسان ایک بیلنس کو برقرار رکھے جب وہ بیلنس برقرار رکھتا ہے رکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ انسان درحقیقت مومن کہلانے کا حق دار بن جاتا ہے درحقیقت وہ انسان مومن ہے یعنی مومن وہ جو کسی بھی صفت کو لا امید نہ چھوڑے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لیک صفت کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں دوسری صفتیں ہم سے دور رہ جاتے ہیں وہ گلا کریں گے وہ گلا کریں مومن ہے اس کا حق ادا کرے یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان اسے میں ڈوب جائے حق ادا کرتا چلے جائے تو انسان کی زندگی بڑی خوبصورت ہے ہمارے لئے نمونہ عمل ہیں شخصیتیں مولا کائنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام ایسا نمازی جس کے وجود پر نماز افتخار کرے ایسا روزہ دار جس کے روزوں پر روزہ فخر کرے اور ایسا سقی کہ کوئی سائل گھر سے خالی ہاتھ نہ جائے دیکھیں مطالعہ کی جو مولا کائنات کی زندگی اگر ہم زندگی کا اس روز سے مطالعہ کریں اگر علامہ شہید مرتضہ متحرین نے بڑی خوبصورت کتاب لکھی ہے اگر وقت ملے تو آپ کتاب کو مطالعہ کر سکتے ہیں انسان کامل یا پرفیکٹ مین کچھ ایسا ترجمہ انگریزی اس کا بھی ترجمہ بھی ہو چکا ہے انسان اگر اس کا مطالعہ کریں وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ مولا کائنات کی زندگی کو اس زمانے میں جس زمانے میں ضرورت ہے ایک آئیڈیل کی اس زمانے میں ضرورت ہے ایک نمونے کی وہ پیش کر کے کہتے ہیں مولا کائنات کی زندگی ہم سب کے لئے ایک نمونے عامل کہ کس طرح آپ نے زندگی کو بیان کیا دکھایا ہے دنیا والوں کو اگر ہم حجور بلاغ پڑھیں مولا کائنات کی ان خدبوں کو پڑھیں جن خدبوں میں مولا کائنات تقوی کا ذکر کرتے ہیں جب ان خدبوں کو ہم دکت کے ساتھ پڑھتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ علی سے بڑا کوئی پریزگار نہیں جو ہی ان خدبوں کی طرف آتے ہیں جس میں جہاد کا تذکرہ ہے ہمیں محسوس ہونے لگتا ہے کہ علی سے بڑا کوئی مجاہد نہیں جب میدان تقوی تھا وہ علی سے بڑا کوئی پریزگار نہیں جب میدان جہاد تھا وہ علی سے بڑا کوئی مجاہد نہیں جہاں علم کی گفتگو کرتے ہیں وہ علی سے بڑا کوئی عالم نظر نہیں آتا ہاں جہاں عمل کی گفتگو کرتے ہیں وہ علی سے بڑا کوئی عمل کرنے والا نظر نہیں آتا بہت خوبصورت جملہ کہا کسی بزرگ علیم الدین نے علی تیرے عمل کے کیا کہنے اگر تُو عمل کرتا ہے تو آیت آتی ہے اور آیت آتی ہے تو سوائے تیرے کوئی عمل کرنے والا نظر نہیں سلوات پڑیے محمد و عالم ہر جگہ ہر جگہ آپ نماز کا تذکرہ کریں ایک ہزار رکعت نماز اگر ہے تو علی کے نام سے جڑی ہوئی ہے رودے اگر ہیں تو علی کے نام سے جڑے ہوئے دائے خدا میں خرچ کی بات آتی ہے تو علی کا نام وہاں پر سر فیرس رہے گا ایسا بھی نہیں کہ علی جو ہمارے ہاں وہ جملہ استعمال ہے نا کیا علی کا پہلا نمبر جو قوالیوں میں ہم کہتے ہیں علی کا پہلا نمبر میری سمجھ میں نہیں ہے علی کا پہلا نمبر کیوں ہوتا ہے یہ خوش ہونے کے لئے جملہ صحیح ہے چاہنے والے جب بھی جملہ سن لیتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں لیکن اگر تصور کیا جائے تو پہلا وہاں ہوتا ہے جہاں دوسرا ہو اگر بات پہنچ جائے پہلا وہاں ہوتا ہے اردو میں پہلا کہتے ہیں وہاں جو پہلا دوسرا تیسرا ہو اگر ایک میدان ہو ایک میدان میں تین لوگ جا رہے ہیں اس میں علی پہلے ہو تو پہلا نمبر علی کا دوسرے نمبر پر کون ہے دوسرے نمبر پر کون ہے کوئی نہیں ہے دوسرا جب دوسرا کوئی نہیں ہوتا وہاں پہلا نہیں ہوتا وہاں پہلا نمبر علی کا نہیں ہے سوائے علی کے کوئی نہیں یہ جملہ صحیح ہے کچھ ایسے میدان تھے جو سوائے علی کے کوئی نظر ہی نہیں آیا ہے سلوات پڑی ہے محمد و علی محمد ان کو بعض لوگوں کو نمبر پہ کیوں رکھ رہے ہیں ہم لوگ فیرز میں آنے کے خابل نہیں ہیں وہ نمبر پہ کیوں آ رہے ہیں پہلا تو دعا اگر پہلا ہم کہہ دیں علی کو تو ممکن ہے بعض لوگ کہیں کہ دوسرے وہ صاحب تھے تیسرے وہ صاحب تھے چوتھے وہ صاحب تھے پھر بھی نمبر پہ کیوں لارہے ہیں علی کا پہلا نمبر نہیں ہے صرف علی بعض میدان ایسے تھے جہاں دوسرا نظر ہی نہیں آیا دوسرا نظر ہی نہیں آیا اور دکھائی نہیں دور دور تک نظر نہیں آیا یہ بچے نے باپ سے کہا بابا میں سیکنڈ پوزیشن پہ آیا ہوں تو باب نے پوچھا کون کون بھاگ رہے تھے کتنے لوگ بھاگ رہے تھے اس نے کہاں دو ہی بھاگ رہے تھے دوست میرا پہلا آیا میں دوسرا آیا لیکن آیا سیکنڈ پوزیشن دو ہی بھاگ رہے تھے تو دوسرے نمبر پہ آ گیا ہے ایسا نہیں کہ پہلا نمبر اور دوسرا نمبر عیسانی کی خیبر میں دو تین لوگ جا رہے تو اس میں علی باب خیبر کو اٹھا اکھاڑ کر لیا ہے نہیں سوائے علی کے کوئی تاہی نہیں ہے سلوات پڑی ہے محمد وآلہ انشاءاللہ گفتگو آگے رہے گی تو کوئی نظر نہیں آئے بعض صفات ایسے ہیں ہمارے پاس کہ ہم دیکھیں اگر محل نحجل پر لگا ہے ہم مطالعہ کریں ہر مقام پر عبادت کی گفتگو میں علی جیسا عابد کوئی نہیں عمل کی گفتگو میں علی جیسا عمل کرنے ایسا لگتا ہے کہ اس میدان میں صفات علی کے کوئی نظر ہی نہیں آتا نحجل پر لگا ہمارے لئے ایک آئینہ ہے نحجل پر لگا ہمارے لئے ایک آئینہ ہے چہاں اتحاد کی منزل ہو یا شجاعت کی منزل ہو بس عزیزو شبہ حجرت مولا کائنات سے پیغمبر اسلام نے کہا یا علی میرے بستر پر سو جائیے مولا کائنات نے کیا فرمایا یا رسول اللہ اگر آپ کہہ رہے ہیں تو میں سو جاؤں گا اگر آپ نے کہہ دیا سو جاؤ تو میں سو جاؤں گا لفظ جو نکلا تھا پیغمبر اسلام کے دہن مبارک سے سو جاؤ گے علی نے اس لفظ کو بھی بدلنے نہ دیا مولا کائنات شجاعت تھے کے نہیں تھے طاقتور تھے کے نہیں تھے شجاعت تھے طاقتور تھے مقابلہ کر سکتے تھے کہہ سکتے تھے مولا کائنات پیغمبر اسلام کہہ رسول اللہ آپ سو جائیے میں دروازے پر کھڑا ہو جاتا ہوں دیکھتا ہوں کاؤں آتا کہہ سکتے تھے نہیں کہہ سکتے کہہ سکتے تھے لیکن دنیا والوں کو سبق دینا تھا کہ شجاعت یہ نہیں کہ انسان جوش دکھائے شجاعت اسے کہتے ہیں جہاں پر انسان اطاعت اور صبر بھی دکھا ہے حقیقت شجاعت کیا ہے حقیقت پہلوان اور شجاعت میں یہی تو فرق ہے پہلوان اور شجاعت انسان میں یہی تو فرق ہے پہلوان وہ جو جسے دیکھے اسے مار دے شجاہ وہ جو نسل کو دیکھ کر مارے جو مل جاہ اسے مار دے اسے شجاہ نہیں کہتے جو نسل کو دیکھ کر مارے اسے شجاہ کہتے تو علاقہ کنات کیسے تھے پیغمبر اسلام سے یا رسول آپ سو جائیے میں آپ کا دفاع کروں گا لیکن علی نے کہا نہیں حکم پیغمبر اسلام ہے تو مجھے اطاعت کرنے ہیں یعنی گویا علی یہ بتا رہے تھے میری اطاعت میری شجاہ سے پیچھے نہیں ہے ہو سکتا میں نے جملہ کو پہ کامل کر دیا ہو میری اطاعت میری شجاہ سے پیچھے نہیں ہے جہاں میری شجاہ ہے وہاں پر میری رسول کی اطاعت بھی اطاعت کو پیچھے رہنے نہیں دیا علی نے دونوں کو ساتھ لے کر چلے تو پروردیگار عالم نے کہا اے رسول اس کا نفس قیمتی ہے اس نے اطاعت اور شجاہ دونوں کا حق ادا کیا اس کا نفس قیمتی ہے میں اسے خرید لیتا ہوں اور اپنی مردی دے لیتا ہوں یہ علی ہیں شبہ حجرت آئیے حضرت عبو الفضل عباس کو ہم ثانی حیدر کیوں کہتے ہیں ثانی حیدر کیوں کہتے ہیں ہم اس لئے کہ کربلا میں عباس کے پاس شجاہت بھی تھی پیدا ہوئے تھے کربلا کے لئے علی کی دعاوں کا نتیجہ تھے شجاہت بھی تھی خاتمِ ذلفقار بھی تھی موقع بھی تھا محل بھی تھا تشنگی بھی تھی بچے پیاسے بھی تھے ہاتھ میں مشکیزہ بھی تھا لڑنے کے سارے امکانات موجود تھے صرف حسین کی زبان سے ایک جملہ نکلا پانی کا انتظام کر دو عباس نے وہ لفظ حسین کو بدلنے نہ دیا وہاں علی نے سو کا لفظ نہیں بدلا یا عباس نے پانی کا لفظ نہیں بدلا عباس نے اپنی شجاہت کو اطاعت کے ساتھ جوڑ دیا کہا اے فرزند رسول فرزند فاطمہ پانی لانا ہے اب عباس جنگ نہیں کرے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ اطاعت شجاہت سے پیچھے رہ جائے عباس نے شجاہت کو اطاعت کے ساتھ ملایا تو اتنا کامل یہ نفس ہو گیا پروردگار عالم نے شب حجرت علی کا نفس خرید کر اپنی مرضی دے دی کربلا کے میدان میں اب الفضل عباس کو پروردگار نے باب الحوائج بنا گیا آسانی اس مقام تک پہنچنا کہ یہ نفس کتنا معتبر یہ نفس کتنا طاہر اور یہ نفس کتنا پاک ہو گیا دشتے کربلا میں پروردگار عالم نے اب الفضل عباس کو باب الحوائج بنا گیا باب الحوائج جینے کیا وہ یہ وہ دروازہ جہاں سے حاجتیں پوری ہوتی ہیں کہ وہ دروازہ جہاں سے انسان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں کہ کیوں اس لیے کہ ایک بچی پانی مانگتی رہی عباس نے بار گایا پروردگار میں کہا پروردگار میں اپنی بچی تک پانی نہیں پہنچا سکا اب کائنات کا کوئی بھی انسان مجھے آواز دے گا تمہیں اس کی مدد کے لئے پہنچوں گا یہ تو سفارش کی تھی نا امام سے کہ بھئیہ میری لاش کو خیمے میں نہ لے جانا میری لاش کو خیمے میں نہ لے جانا اس لیے کہ میں نے بچی سے پانی کا وعدہ کیا ہے کہیں عباس اس کے چہرے کو نہ دیکھی کہ اس کے چہرے پر مایوس ہی چھائی ہوئی عباس سقائے اہل بیعت ہے عباس اہل بیعت کی دھارس ہے بہت یاد آئے عباس بہت یاد آئے عباس جب خیموں میں آگ لگی تھی بہت یاد آئے عباس جب مقتل میں سکینہ گم ہو چکی تھی زینب نے پکار کر کہا تھا اے ترائی پر سنے والے میرے بھائی ذرا اتنا بتا دے میری سکینہ کہاں ہے بہت یاد آئے عباس اس وقت زینب کبروں کو جب دشمنوں نے یہ اعلان کیا کہ لاشوں پر گھوڑے دوڑا دیئے بہت یاد آئے کہتے ہیں شام غریبا جب پانی خیموں میں خیمے جل چکے جب پانی آیا بچوں کے پاس ایک روایت یہ کہتی ہے کہ حضر کی زوجہ پانی لے کر آئی تھی حاضری لے کر آئی تھی اس میں پانی موجود تھا ایک مشکل میں پانی موجود تھا شام غریبا تو زینب کبران نے حضرت سکینہ کی حوالے کیا بیٹا لے پانی پی لو پانی آ گیا ہے اب ہماری پیاس ختم ہو جائے گی سکینہ نے کہا پوپی اممہ آپ پی جئے گا جب نیند سے جگایا سکینہ کو بیٹا اٹھو پانی آ گیا ہے تو پہلا جملہ جو سکینہ کی زبان سے نکلا یہی پوپی اممہ کیا چچا عباس آ گئے پوپی اممہ کیا چچا عباس آ گئے گا نہیں بیٹا یہ اور کی زوجہ پانی لے آئیے پانی پیلو سکینہ نے کہا پوپی اممہ پہلے آپ پی لی جئے گا ایک مرتبہ زینب نے کہا نہیں بیٹا پہلے بچے پیتے ہیں جو چھوٹے بچے ہوتے پہلے وہ پیتے ہیں اس کے بعد بڑے پیتے ہیں تو سکینہ نے مشکیزہ لیا مقتل کی طرف دوڑے لگیں زینب نے پوچھا بیٹی کہا جا رہی ہو تو پوپی اممہ آپ ہی نے تو کہا تھا جو سب سے چھوٹے ہوتے پانی وہ پہلے پیتے ہیں پوپی اممہ آئے میرا بھئی آسغا وہ پہلے پانی پی لے پھر سکینہ پانی پیے گی اللہ رہے غربت اہل بیت روایت یہ کہتی ہے کہ شہدہ کربلا کے بدن پر ظالموں نے گوڑے دھوڑا ہے یہ دھٹا ہوا خافلہ جب ابن زیاد کے دربار میں پہنچا تو سیدہ سجاد ہاتھوں میں ہتگڑیاں پیروں میں میڑیاں گلے میں خاردار طاق کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور بیبیاں میں مخنہ و چادر تھی ابھی گفتگو ہو رہی تھی خطبہ دے رہی تھی شہزادی کہ شمر ملون دس لوگوں کو دربار میں لے کر حاضر ہوا ابن زیاد نے پوچھائے شمر یہ کون لوگ ہیں جو تو دربار میں لے کر آیا ہے تو شمر کہتا ہے ابن زیاد ان دس لوگوں کو الگ سے انعام دے دینا بس ازادر ہو یہ وہ مسئیبت ہے جس کا ذکر امام نے اپنے مرسیے میں کہا ہے کیا ہے امام نے کہا ہے میرے شیعوں کاش تم کربلا کے میدان میں ہوتے تو یہ دیکھ دے کہ کس طرح ہمارے لاشوں پر گوڑے دوڑائے گئے کوئی بچانے والا نہ تھا کس طرح گوڑے دوڑائے گئے لیکن کوئی ہمارا بچانے والا اور کوئی رحم کرنے والا نہ تھا ان دس لوگوں کو الگ سے انعام دے دینا تو ابن زیاد نے پوچھا بتاؤ ان دس لوگوں نے وہ کون سا کام کیا ہے جس کے لئے الگ سے انعام دے دیا جائے تک مردبہ شمر نے کہا یہ دس وہ گھوڑے سوار ہیں جنہوں نے کربلا میں حسین و اولاد حسین اور صاحب حسین کے لاشوں کو پامال کیا ہے جو ہی جملہ سید سجاد نے سنا دربار میں بیٹھ گئے کربلا کی زمین کا روکیا کہا بابا مجھے معاف کرنا جوان بیٹھا زندہ تھا باپ کا لاشا بچا مجھے معاف کرنا با محمد و علیہ علی لعنت اللہ علی قوم الظالمین